بابا صاحب بھیم راو امبیت کر کو دھرت کیا گیا ہے نارت ساؤت ڈیوائیڈ کے سندر میں بھی اور یہ پرانی بات ہے سر ایف ڈی آئی کو ہی دیکھئے کہ نارت میں کتنا ساؤت میں کتنا تو یہ فرق آپ کو صاف نظر آ جائے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیہار کو نئے نظریے سے دیکھئے جو شروعات وہاں کے مکہ منتری نیتیج جی تیجی سوئی جی نے کی آپ ہینڈ ہولڈنگ کریے اور اسپیشل اسٹیٹس دیجئے دوسری چیز سر اگر منریگا میں رورل ڈیمنڈ بڑھ رہا ہے تو رورل ڈسٹریس کو اکنالیج کریے اس کو اکنالیج کیے بغیر بات نہیں بنے گی اس کو ڈینال سے اب کچھ حاصل نہیں کر پائیں پاورٹی انڈیکس پر آپ نے بھائی کئی ورشوں سے کام نہیں کیا آپ آنکڑوں کے بارے میں تو اس سرکار کا دسٹی کون ہے کہ بیسو کے ٹمبکٹو میں اگر ایک آنکڑا پخش کا کوئی بول دو تو اس کو پردرشنی لگا دیں گے اگر کوئی آنکڑا سرکار کو اصحاج کرتا ہے کہیں گے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے ان کی تو میتھوڈالجی خراب ہے صاحب نہیں یہ ڈیفرینشیل درستی کو انمت رکھی ہے ہنگر انڈیکس پہ کھل کے کہیے ہم میٹ نہیں کر پائیں یہ ستہ پکش اور بپکش کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے ہمارے کلیکٹی فیلیر پھر بھی جیت جا رہے ہیں میں مانتا ہوں آپ نے وہ تلسم دکشت کر لیا ہے کہ سمسیاؤں کو اڈریس کیے بغیر بھی چناؤں کیسے جیتے جا سکتے ہیں لیکن جن بوتل سے نکلا یہ جن دیش پر بہت بھ بھاری پڑھنے جا رہا ہے ویلت ٹیکس کو لے کر کے انکم انکوالیٹی کو لے کر میں نے کہا ویلت ٹیکس سولا میں آپ نے اب آلس کر دیا کسانوں کے بارے میں سر میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں شیئر باجار اچھل رہا ہے بڑی تعریف ہوتی ہے سر شیئر باجار اچھ لے اور ایک کسان آت مہتیا کر لیں ایک یوہ بیروزگار آت مہتیا کر لیں تو آپ کس چیز کو کہیں گے سر اور کچھ نہیں کہنا چاہتا خاص یہ ماننی پروفیسر منوج کمار جھا جی ماننی اوپ سبھاپتی جی آپ کا بہت بہت دھنیواد میں صرف یہ کہنا چاہوں گا آج صبح جب پتا چلا کہ ایکنومک سیچویشن ان کنٹری پر شارٹ ڈیوریشن ڈسکاشن ہے تو مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ ہماری پوری باتچیت ٹیکسیشن فارن ایکسچینج ریزوربز اور وغیرہ وغیرہ کی چیزوں میں رہے گی ارتبعبستہ کا وہ ایک چہرہ ہو سکتا ہے لیکن ایک جن پرتینی دھی جو راج سبھا اور لوگ سبھا میں بھٹے ہوئے ہیں ان کے لیے آرثک پریستیت بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو سر سب سے پہلے غریب کی تھالی نظر آتی ہے غریب کی آپ فارن ایکسچینج ریزورب کچھ بھی رکھ لو لیکن اگر غریب کی تھالی میں پر پریلکشت نہیں ہو رہا ہے تو فائل بھی کتابی ہے اور گاؤں بھی کتابی میں صرف اور ہاں بہت پڑیا کہا جاورے کر ساہم نے کہا اسی کروڑ لوگوں کو حالانکہ میں اس شبد کا استعمال نہیں کروں گا کہ مفت کچھ نہیں ہوتا ہے سر میں کئی بار صدن میں بول چکا ہوں اگر اسی کروڑ لوگوں کو آپ کو اناج دینا پر رہا ہے تو مجھ کو ارتبعبستہ پر کوئی ٹپنی نہیں کرنی ہے کہ آرتھک پرستیتی کیا ہے کہ اتنی سماویشی ہے وغیرہ وغیرہ سر مانینی اپس بھاپتی جی صدانشو جی جب بول رہے تھے تالیاں بج رہی تھی ستہ پکش بجتی بھی ہیں اب بیجائی سائن ریڈی جی کو کسٹ روات انہوں نے کہا بھی دیا کہ تالی کیوں نہیں بجا رہے ہو تو جب صدانشو جی تالی بجا رہے کہ وقت اب پر تالی بج رہی تھی تو مجھے لگا کہ گاؤں شہروں کے بیروزگار پر یہ تالی کتنی بھاری پر رہے ہو پردھان منطری جی چودہ ہمیں جب پہلی بار چنے گئے تو وہ مندر مسجد کی سائج کے لیے نہیں چنے گئے تھے دو کروڑ پرتیورش نوکریہ ان کا وعدہ تھا دو دھائیں بیس بیس کروڑ ایک شویت پتر تو بنتا ہے کہ ہم کہاں ہیں سر مانین یہ اپس بھاپتی مہد ہے میں کچھ چیزیں آپ کے مدھے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مانوویتہ ویہین گروت سٹوری کے پکچ میں بھجن گا رہے ہیں کرتل دھونی کر رہے ہیں سر کوئی بھی ویسا گروت جو فیسلس ہو جابلس ہو اس گروت سے دیش کی حقیقت نہیں بدلتی ہے سر بڑی بڑی بات لوگ کر رہے تھے ابھی پچھلے مہینے یہ خوبصورت کتاب آئی ہے well researched آدھی کتاب میں سر ریفرنس ہے یہ ہے unequal سر ہم کن دیشوں سے پیچھے ہو گئے ہیں پتہ چھوڑیے امریکہ یورپ کی بات بانگلہ دیش اور نیپال انکم انیقوالٹی کو ایڈرس کرتے ہوئے مانویتہ ویہ سوچ کانک میں ہم کو پیچھے چھوڑ چکا ہے یہ ہے سر دستاویج یہ unequal سواتھی نارائن کی سو بیٹے دنوں بیہار میں ایک جاتیگت سرویکشن ہوا میں چاہوں گا تمام ہمارے بھاجبہ کے مطر ان کو اس سے مطلب نہ ہو اس کے پرتی بیرود ہو لیکن ایک بار دستاویج کو پڑھئے کیونکہ ان آکنوں میں نمبر کے بعد آرثک ساماجک پریویش بھی ظاہر ہوا ہے اور تب پردھان منتری جی پناہ لے جاؤں گا چودہ میں بیہار گئے تھے بیہار کو اسپیشل اسٹیٹس کی بات وہ کر کے آئے تھے حاجی پور دربھنگا پٹنا سر بیہار کو آپ کی ضرورت ہے مانیے ستہ پکچ بیہار کے پاس ریوینیو کے سادھن کم تر ہیں بیہار کو لیبر سپلائی سٹیٹ کے نظریے سے مد دیکھئے بیہار کو اسپیشل اسٹیٹس دیجئے کیونکہ اگر آپ اس کتاب کا ویسلیشن کریں سرکار کے آنکروں کا ویسلیشن کریں آپ کو سام دکھے گا کہ بیہار جھارکھن اتر پردیش اور مرد پردیش دیش کے باقی راجیوں سے پچھر رہا ہے اس کے علاوہ دوسرا پہلو کہتا ہوں مانیوب سبھاپتی مہود اس کتاب میں بابا صاحب بھیمراو امبیدکر کو دھرت کیا گیا ہے نارت ساؤت ڈیوائیڈ کے سندر میں بھی اور یہ پرانی بات ہے سر ایف ڈی آئی کو ہی دیکھئے کہ نارت میں کتنا ساؤت میں کتنا تو یہ فرق آپ کو صاف نظر آ جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ بیہار کو نئے نظریے سے دیکھئے جو شروعات وہاں کے مکہ منتری نیتیز جی تیجیسوی جی نے کی آپ ہینڈ ہولڈنگ کریے اور اسپیشل اسٹیٹس دیجئے دوسری چیز سر اگر منریگا میں رورل ڈیمنڈ بڑھ رہا ہے تو رورل ڈیسٹریس کو اکنالیج کریے اس کو اکنالیج کیے بغیر بات نہیں بنے گی اس کو دینال سے اب کچھ حاصل نہیں کر پائیں پاورٹی انڈیکس پر اپنے بھائی کئی ورشوں سے کام نہیں کیا آپ آنکڑوں کے بارے میں تو اس سرکار کا درسٹی کون ہے کہ بیسٹو کے ٹیمبکٹو میں اگر ایک آنکڑا پخش کا کوئی بول دو تو اس کو پردرشنی لگا دیں گے اگر کوئی آنکڑا سرکار کو اسحاج کرتا ہے کہیں گے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ان کی تو میتھڈالجی خراب ہے صاحب نہیں یہ دیفرینشیل درسٹی کون مت رکھیے ہنگر انڈیکس پہ کھل کے کہیے ہم میٹ نہیں کر پائے ہیں یہ ستہ پکش اور بپکش کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے ہمارے کلیکٹی فیلیر کا ہمیں اڈریس کرنا ہوگا آپ کو اصل میں لگیا ہے سر بس ایک منٹ لوں گا معافی کے ساتھ سر آپ کو اصل میں لگتا ہے کہ آپ انکم انیقوالیٹی کی بات نہ کریں پاورٹی ریڈکشن کی بات نہ کریں انیمپلائیمنٹ اڈریسنگ کی بات نہ کریں چناؤ آپ پھر بھی جیت جا رہے ہیں میں مانتا ہوں آپ نے وہ تلسن دکشت کر لیا ہے کہ سمسیاؤں کو اڈریس کیے بغیر بھی چناؤں کیسے جیتے جا سکتے ہیں لیکن جن بوتل سے نکلا یہ جن دیش پر بہت بھاری پڑنے جا رہا ہے ویلت ٹیکس کو لے کر کے انکم انیقوالیٹی کو لے کر میں نے کہا ویلت ٹیکس سولا میں آپ نے ابولیس کر دیا کسانوں کے بارے میں سر میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں شیئر باجار اچھل رہا ہے بڑی تاریخ ہوتی ہے سر شیئر باجار اچھ لے اور ایک کسان آت مہتیا کر لیں ایک یوہ بیروزگار آت مہتیا کر لیں تو آپ کس چیز کو کہیں گے سر اور کچھ نہیں کہنا چاہتا حاسیے کے سموہوں میں حاسیے کے سموہوں میں پاورٹی کے جو پرستیتی ہے آپ بیہار کا ڈیٹا دیکھیں ایک سدھانسو جی بڑی اچھی اچھی چیزیں بتا گیا ہے ہمیں تو لگا کہ ہم تو بیکار پریشان ہی ہیں گریبی سے بکھ مری سے تیس سیکنڈ سر تو میں آپ کے مادھیم سے اپنے مطرور کو کہتا ہوں جب کسٹی سابی تو سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی اب ایسی شکستہ کسٹی پہ ساحل کی تمنا کون کرے جائن سر دنیوات پروفیسر منوج کمار جہاں جی نمسکار میں ہوں احمد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں سیئر کریں اور ہاں سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوات